پہلے عزت و احترام زی قدر علماء کرام زی وکار سامین بزرگو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو جن ہمارے جماعتی دوستو نے آج کے اس جلسہ کے لیے محنت اور تعاون کیا میں تمام جماعتی احبام کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے تمام دوستوں کی یہ محنت اور کوشش اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے اس کائنات کے انسانوں میں سوائے انبیاء علیہ السلام کے کوئی انسان گناہوں سے پاک نہیں جو انسان دنیا میں آیا کوئی نہ کوئی غلطی کوئی نہ کوئی گناہ کوئی نہ کوئی انسان سے قصور ہوئی جاتا ہے انبیاء علیہ السلام وہ کائنات کے عظیم انسان ہوتے ہیں کہ گناہ کرنا تو بات کی بات ہے اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی پیدا نہیں ہونے دیتا انبیاء کرام کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی گناہوں سے پاک ہے اور نمبر دو ہر مسلمان کی یہ تمنہ ہوتی ہے کہ میں جو بھی نیک عمل کروں بڑا یا چھوٹا اللہ کریم وہ میرا نیک عمل قبول کر کے مجھے عجر اور ثواب سے مالا مال کر دے میں نے آپ دوستوں کو جو مسئلہ سنانا ہے وہ ہی ہے کہ انسان سے اگر گناہ ہو جائے تو گناہ ماف کیسے ہوگا اور اللہ کے دربار میں سے ثواب کس کو نصیب ہوگا میری اردو سمجھا رہی ہے مجھے تو یہ سندھی آتی ہے خوش آئے ہو آپ نے جواب ہی نہیں دیا میں نے کتنی محبت سے پوچھا ہے آپ سے بھی ہو خیرہ بس مجھے یہ بھی آتی ہے بھلی کرے آیا بس اب سنیں بیٹا آواد اچھا کرو مربانی کرو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کا نام سورت الملک انتیسوہ پورا آیت نمبر بارہ میں نے کھولی ہوئی ہے جیسے قرآن پاک زبان سے پڑھنا سواب ہے جیسے قرآن پاک کانوں سے سننا سواب ہے آنکھوں سے قرآن کی زیارت کرنا بھی سواب ہے فرمایا میں اللہ کریم ان کے سارے گناہ بھی ماف کر دوں گا اور نمبر دو واجر انکبیر عجر اور سواب بھی بہت بڑا تا کروں گا غلطیاں بھی ساری ماف ہو جائیں گی بہت بڑا عجر اور سواب بھی مل جائے گا لیکن بندہ ایک شرط پوری کر لے اللہ کریم کونسی شرط فرمایا انہلزین یخشون ربہم بالغیب ان لوگوں کے گناہ ماف ہو جائیں گے بہت بڑا عجر اور سواب بھی نصیب ہو جائے گا جو بندے اپنے پرورتگار سے ڈرتے ہیں اب آپ کو حدیث پاک کی مثال سنا آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے تین بندے جا رہے تھے سفر کرتے 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 یک دم توفان آ گیا برسات شروع ہو گئی آن دھیئے بارش ہے برسات ہے راستہ ندن نہیں آ رہا وہ تینوں بندے برسات سے بچنے کے لیے پہاڑ میں غار نظر آ رہی تھی غار کے اندر چلے گئے اللہ کریم نے پہاڑ کے اوپر پڑے ہوئے پتھر کو حکم دیا اللہ کے حکم سے پتھر نے نیچے آنا شروع کر دیا نیچے آتے آتے پتھر غار کے موں پر آ کر بند ہو گیا اب تینوں بندے غار کے اندر قید ہو گئے اور یہ ایسا قید خانہ ہے اللہ کے بغیر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اصلہ سمجھتے آنا میں نے مسئلے سنانے درمیان میں دنیا کا جیل خانہ ہو میری چار انگلیاں سارے دوست دیکھیں دنیا کا جیل خانہ ہو لوگ زمانت کے دریے قیدی چھڑا لیتے ہیں دنیا کا جیل خانہ ہو رشوت دے کر بندہ باہر آ جاتا ہے نمبر تین دنیا کا جیل خانہ ہو سفارش کے دریے بھی قیدی باہر نکل آتا ہے نمبر چار دنیا کا جیل خانہ ہو قیدی کے وارث جیل توڑ کر بھی قیدی نکال لیتے ہیں یہ چار طریقے ہوتے ہیں دنیا میں باہر آنے کے زمانت ایک رشوت دو سفارش تین اور طاقت چار لیکن یہ گھار والا قید خانہ گھار والا جیل خانہ ایسا جیل خانہ ہے اللہ قریم کے باہر کسی کو پتہ بھی نہیں ہے اب خیال یہ تین بندے برساز سے پچنا چاہتے تھے اللہ قریم ان کو غار کے اندر قید کرنا چاہتا تھا مردی انسان کی پوری نہیں ہوتی مردی رحمان کی پوری ہوتی ہے یہ میرے سامنے آخری پرہ اور سورت کا نام ہے سورت البروج فرمایا فعال لما یورید آیت نمبر سولہ میں نے انہی رکھی ہوئی ہے آخری پارہ سورت المروی حوالہ سامنے ہے اللہ جس کام کا ارادہ کرے اللہ کر سکتا ہے اللہ کو روگنے والی طاقت پیدا ہی نہیں ہوئی اردو سمجھا رہی ہے اب تین بندوں نے مشورہ کیا کیسے باہر نکلے پتھر کو دھکا دیا لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا پتھر دوغان کے موں سے اس وقت ہٹے گا جب اللہ قریم ہٹائے گا ایسے کیسے ہٹے تینوں بندیں مجبور ہو گئے ساری طاقت لگائی ہے لیکن پتھر نہیں ہٹ رہا اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا ہماری طاقتیں تو جواب دے گئی ہیں ساری دنیا کے اسبام ختم ہو گئے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہے ہم غار کے اندر قید ہیں اب ہمارے اسبام سارے ختم ہو گئے اللہ والا دروازہ تو کھلا ہے بیسوں پرہ سورت گنام سورت النمل یہ میرے سامنے رب العالمین کا کلام کھلا ہوا ہے فرمایا حوالہ دیکھیں آپ کو دیکھنے کبھی اللہ سواب دے دے آیت نمبر باؤ سٹھ ہے یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا جب بندہ مجبور ہو جائے بندہ بے پس ہو جائے ساری طاقت بندے کی جواب دے جائے اور مجبور بندہ اللہ کریم کو بلائے اللہ جی کر کے جواب دیتا ہے میں نے سبق روک دیا یہ ہار والا سبق نہیں بھولانا آپ کا اور میرا جسم اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا اللہ نے ہمارے جسم میں ہاتھ بھی دو بنائے ہیں کندھے بھی دو بنائے ہیں پاؤں بھی دو بنائے ہیں ٹانگے بھی دو بنائے ہیں گھٹنے بھی دو بنائے ہیں رب العالمین نے آنکھیں بھی دو بنائے ہیں کان بھی دو بنائے ہیں ہونڈ بھی دو بنائے ہیں لیکن تین چیزیں اللہ نے ہمارے جسم میں دو دو نہیں بنائیں ایک کے کر کے بنائی ہیں اللہ نے ہمارا دل بھی ایک بنایا اللہ نے ہماری پیشانی مت ہو یہ متھو یہ بھی اللہ نے ایک بنایا ہے اور زبان بھی اللہ نے ایک بنائی ہے اب مسئلہ سنو قرآن کا حوالہ سنو اکیسوں پارا سورت گنام سورت الحضاب یہ میرے سامنے سورت الحضاب کھنی ہوئی ہے اکیسوں پارا ہے آیت نمبر چار ہے فرمایا ما جالالہ لے راجل من قلبین فی جو فی کسی انسان کے سینے میں میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے ہر انسان کا دل ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا دیا اور سے دوستوں نے میری بات سنی ہے اللہ نے فرمایا میں نے انسان کا دل ایک بنایا ہے مسئلہ سمجھا دیا دل ایک ہے تو ایک دل کے اندر دیرہ ایک اللہ کا ہونا چاہیے اسان الفاظ کہوں میرا دل دیکھنا سارے دوست یہ مکان ایک ہے میں دل کو مکان کہہ رہا ہوں یہ مکان ایک ہے تو دل والے ایک مکان میں مہمان بھی ایک ہونا چاہیے اللہ کون نہیں نہیں آپ ایسا نہیں وہ اونچ کون دوسرا مسئلہ متھو بھی اللہ نے ایک بنایا بیشانی یہ بیشانی بھی اللہ نے ایک بنائی ہے مہمان بھی اللہ نے ایک بنایا ہے میرے جماعتی دوستوں دل کی تختیوں پہ میرے لعن لکھو متھو ایک ہے پیشانی ایک ہے تو ایک متھو کے ساتھ سجدے کے لینگ میں صرف ایک ہے کون نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کون ماتھو اللہ بنائے اور سجدے قبر کے ہائے ہائے متھو اللہ بنائے سجدے گھوڑے کے آنگے متھو اللہ بنائے سجدے دربار کے آنگے متھو اللہ بنائے سجدے پیر کے آنگے متھو اللہ بنائے سجدے فقیر کے آنگے نہیں نہیں پیشانی ایک ہے ماتھا ایک ہے تو ایک ماتے کے ساتھ سجدے کے لینگ میں صرف ایک ہے تیسرا مسئلہ یہ میرے سامنے آخری پارا اور صورت گنام صورت البلد یہ میں نے رب العالمین کا قرآن کھولا ہوا ہے یہ آیت نمبر آٹھ اور نوے حوالہ چک کریں میں اللہ نے انسان کی آنکھیں بھی دو بنائی ہیں انسان کے ہونڈ بھی میں اللہ نے دو بنائے ہیں لیکن لسانہ زبان میں اللہ نے ایک بنائی ہے مسئلہ سمجھا دیا زبان ایک ہے تو ایک زبان کے ساتھ مشکل وقت میں بلانے کے لینگ بھی صرف ایک ہے کون؟ نہیں نہیں ایسا نہیں کون؟ جزاک اللہ جزاک اکرم اکرم اللہ میرے پاس وقت چھوڑا ہے میں چاہتا ہوں آپ کو حوالے قرآن کے دکھا دوں ان تین آدمیوں نے غار کے اندر رب العالمین کو بلایا ہائے ہم نے بلانا جو چھوڑ دیا چوبیسوں پارا سورت کا نام سورت حامی ملمو من یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن کھلا ہوا ہے اور آیت نمبر ساٹھ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ دُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے اعلان کر دیا ہے میں اللہ کریم سے مانگنا تمہارا کام ہے سن کر تمہاری خالی جھولی کو بھرنا میں اللہ کریم کا کام ہے اور مسئلہ سنیں سندھ کے دو سمیں کہتے ہیں حضرت اللہ سے مانگنا چاہیے ہم مانتے ہیں دینے والا اللہ ہے ہم مانتے ہیں سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم مانتے ہیں لیکن حضرت چھت پر چڑنا ہو تو ڈاکڑگی ضرورت ہوتی ہے یہ سندھی آپ کو نہیں سمجھ آئی یہ پیر فقیر ہماری ڈاکڑے سوال تو سمجھو حضرت دینے والا اللہ ہے لیکن افسر کو ملنا ہو پہلے چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے یہ پیر فقیر ہمارے چپڑاسی ہیں جیسے چپڑاسی افسر سے کام کروا دیتا ہے یہ پیر فقیر اللہ سے کام کروا دیتے ہیں یہ ہماری ڈاکڑے یہ ہمارے چپڑاسی ہیں محض اللہ اللہ کے نیک ولیوں کو ڈاکڑ کہنا چپڑاسی کہنا ولیوں کی بید بھی ہے اب قرآن پاک گاہوالا سنیے چھمپی سوام پارا سورت گنام سورت کامی حوالا سامنے ہے آیت نمبر سولہ دیکھئے اللہ کو سوا بتا کرے گا انشاءاللہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَا وَنَعْلَمْ مَاتُ وَسْوِ سُبْهِ نَفْسُ وَنَانُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیِدِ آئے قرآن میں اللہ کریم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ کریم ہوں یہ میری اینک اتنے قریب نہیں ہے یہ اجرہ کتنے قریب نہیں ہے یہ میرا لباس اتنے قریب نہیں ہے یہ میرا چولو اتنے قریب نہیں ہے یہ میری پگڑی اتنے قریب نہیں ہے جتنا اللہ ہمارے قریب ہے میں مانتا ہوں صدق بھائیوں چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکنگی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ چھت دور ہوتی ہے اونچی ہوتی ہے اس لیے ڈاکنگی ضرورت ہوتی ہے اللہ تو انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے یہاں ڈاکنگ والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے اونچا بتا دو سارے ساتھی قرآن سچا یہ والا ہے افسرگو ملنا ہو چپڑاوسی کو ملنا پڑتا ہے میں دفتر کے دروازے پر پہنچا میری اردو تو سمجھو میں دفتر کے دروازے پر پہنچا میں نے چپڑاوسی کو کہا تو جا کر ملاقات کرا کیونکہ افسرگو پتہ نہیں ہے میرے دفتر کے باہر کون کھڑا ہوا ہے اس لیے چپڑاوسی کی منت کرنی پڑتی ہے اللہ نے فرمایا نعلم و ما تو وسوے سو بھی نفسو میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں اللہ انسان کے دل کے ارادے بھی جانتا ہے جو اللہ دل کے ارادے اور نیت جانتا ہو وہاں چپڑاوسی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے چودوان پارا سورت گنام سورت النحل یہ میرے سامنے چودوان پارا کھلا ہوا ہے یہ والا آخری سطر ہے آیت نمبر چوہتار فرمایا فلا تذربو لیلہ الامثال دنیا والو اللہ کے لیے ڈاکڑ والی مثال بیان نہ کیا کرو اللہ کے لیے چپڑاوسی والی مثال بیان نہ کیا کرو یہ دنیا والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو کیوں ان اللہ یعلم وان تم لا تالمون اللہ سب کچھ جانتا ہے تم اللہ کے مقاملے میں کچھ بھی نہیں جانتے میرے ساتھ ایک وعدہ کرتے ہو سارے جماعتی ساتھی ساری زندگی مشکل اور پریشانی آگئی کس کو بلائیں گے نہیں ایسا نہیں ایسا نہیں کس کو بلائیں گے او سبق پر غار کے اندر تین بندے کہے دیں سبق بھول تو نہیں کیا تینوں نے زور لگایا لیکن پتھر نہیں ہٹتا اب کیا کریں آپس میں کہنے لگے اب اللہ کو یاد کرو ہائے ہائے اب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اب اللہ کریم کو بلاؤ آپس میں مشورہ کیا اگر تم نے زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے نیک عمل پیش کرو اللہ یہ میں نے نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا یہ عمل قبول کیا ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی پریشانی میں سے نکال دے مشورہ کرنے کے بعد پہلے پہلے بندے نے دعا کرنا شروع کر دی کہنے لگا اللہ میرے والدین بوڑے تھے ایک مصابر نے دعا ماننا شروع کی اللہ میرے والدین بوڑے تھے میں بکریاں چرانے کے لیے جاتا تھا دھنار کہتے ہیں جب بکریاں چرانے کے بعد واپس آتا تھا بکریوں کا کھیر نکال کر برطن میں ڈال کر پہلے والدین کو پلاتا تھا بعد میں اپنی گھر واری کو دیتا تھا بچوں کو دیتا تھا ایک دن میں بہت دور نکل گیا بکریاں لے کر جب واپس آیا تو رات ہو گئی تھی میں نے بکریوں کا کھیر نکالا برطن میں ڈالا جب والد اور والدہ کے پاس موچا والدہ بھی سو رہی ہے والد بھی نیند کر رہا ہے اب کیا کروں گھر واری نے کہا کھیر ہمیں دے دے چھوڑے چھوڑے پچے پی لیں گے پوکھے ہیں میں نے بھی پینا ہے میں نے گھر واری کو کہا نانا پہلے پوڑے والدین کو کھیر پلاؤں گا بعد میں تمہیں دوں گا گھر واری نے کہا وہ سو گئے میں نے کہا کوئی بروا نہیں ہے ساری رات دودھ والا کھیر والا پرطن لے کر میں پوڑے والدین کے پاس کھڑا رہا میرے بھائیو آج والدہ بات کرتی ہے بیٹا کہتے کتی بھونک نہیں ساری رات والدین کے بان کھڑا رہا میں نے سبق روک دیا ہے پھر میں سبق پر آنگا یہ سبق دوستوں نے نہیں بھولانا عید کا دن آتا ہے ہم والدہ کے ہاتھ پر ہزار روپیہ رکھ دیتے ہیں سمجھتے حق ادا ہو گیا واہ بھائیو یہ مسئلہ سن لو میں پھر سبق پر آنگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کا تباپ کر رہے تھے ایک نوجمان سامنے آیا ایک چھوکرو سامنے آیا اس نے اپنی بوڑی اممہ کو کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا کندھوں پر اٹھا کر وہ چھوکرو نوجوان بوڑی اممہ کو بیت اللہ شریف کا تواف کرا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہنے لگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری بوڑی اممہ ہے خود اپنے قدموں کے ساتھ چل کر بیت اللہ کا تواف نہیں کر سکتی میں نے اس کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے بیت اللہ کا تواف کرا رہا ہوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے بوڑی اممہ کو کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کا تواف کرا دیا اممہ کہا قدا ہو گیا یا نہیں ہوا جواب سنو رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ و جوان جواب سنو جواب جن کی ماں زندہ ہیں سنو سارے دوست اور بدورگ میں آپ کا بھائی ہوں آپ کا میرا رشتہ ہے دین ایمان والا میں آپ کا ہمدرد ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ و جوان ساتھ چکر بیت اللہ شریف کے لگوا کر تو پوچھتا ہے اممہ کا قدا ہو گیا ہے کہ نہیں سن جب تو گھر سے پاہر جاتا تھا کسی کام کے لیے جتنے دگ دو گھر میں واپس نہیں آتا تھا تیری اممہ تیرے لیے تھنڈے سانس نکالتی تھی میرے بیٹے گودیر ہو گئی ہے ہائے میرا بیٹا کیوں واپس نہیں آیا سارے گھر والے سو گئے پوڑھی اممہ جا کر تیرا انتظار کر رہی ہے تھنڈے سانس لے رہی ہے ہائے خیر ہو میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوان چھوکرو ساری سندگی والدہ کو کندھے پر اٹھا کر بیت اللہ شریف کا دواف کرا ایک والدہ کے ٹھنڈے سانس کبھی حق ادا نہیں ہو سکتا ہمارے حالات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پوڑے والد کو لے کر آئے ابو کوحفہ اس کو کہا جاتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کا والد بال سفید تھے آنکھوں سے نبی نہ تھا دیکھ نہیں سکتا تھا کمر یکی ہوئی تھی ہاتھ میں لٹھ تھی ڈنڈا ایستہ ایستہ حضرت ابو بکر صدیق اس کو لے کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ چلدی سے اٹھے چودر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تھی وہ چودر مبارک بھی نیچے گر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا خیر تو ہے کیوں پوڑے والد کو لے کر آ رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دی حضرت یہ اسی سال کی عمر والا میرا پوڑا با ساری زندگی آپ کی مخالفت کرتا رہا پھر مجھے سبق دورا نہ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں پوڑے پہ گھلے کے آ رہے ہو حضرت آنکھوں سے نبینا ہے تکلیف کر کے آ رہا ہے لٹھ کی ٹیٹ میں آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اللہ کے محبوب اسی سال تک میرا ابا آپ کے ساتھ تشمنی کرتا رہا ہے آج میرا پوڑا ابا جناب کا کلمہ پڑھنے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ سننا ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں والد بات کرتے ہیں ہم کہتے چپ کر کسی بندے کو بات کرنے دے اب بندہ ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بوڑے والد کو کلمہ پڑھانا تھا اس بوڑے کو کیوں تکلیف دی ہے میں آمنہ کے لال کو کہتے تھے میں چل کے آ جاتا حدیث میں آیا آپ نے اس کے گندے پہ ہاتھ رکھا وہ تو نبی نہ تھا دیکھ نہیں سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو کو آفا جس آمنہ کے لال کے ساتھ اسی سال تم دشمنی کرتے رہے ہو وہ اللہ کا محبوب میں ہوں میں نے اللہ کی رضا کے لیے ساری سیادیاں معاف کر دی ہیں ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میری اردو سمجھا رہی ہے ہم اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ محبت کے یوں جس نے دریاب ہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جاؤ اور جوہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے خوشی اپنی غیروں کے غم میں پھلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی سبق پر آؤ سبق پر نوجوان کو گھرواری نے کہا خیر ہمیں دے دو سبق بھول گیا آپ کو اس آدمی نے کہا نہیں نہیں پہلے پوڑے والدین کو خیر پلاؤں گا بچوں کو نہیں دیا گھرواری کو نہیں دیا ساری رات گدر گئی میں والدین کے پاس کھڑا ہوں دودھ بھی اٹھایا ہوا ہے پت نہیں میرے والدین کس وقت اٹھیں گے ان کو بوکھ لگی ہوگی دیر بھی نہ لگے میں خیر پیش کر دوں اللہ میں نے یہ عمل تجھے رازی کرنے کے لئے کیا تھا اللہمہ ان کن تو فال تو زالے کب تغام وجہ کا او کما کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری ساری رات میں خیر لے کر کھڑا رہا والدین کے پاس اللہ اس لئے تو رضی ہو جائے تو نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت میں سے نکال دے بندے نے ہاند موں پہ پھیرے اللہ نے غار والے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا مسئلہ یاد کرلو سارے بھائی میرے طرف دیکھنا ہے انسان نیک عمل کرے دل کے کھڑکیاں کھول دو سارے دوست نیک عمل کرے بندہ اللہ کی رضا کے لئے تو نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائے دے کیسے میں نے قرآن باقی تلاوت کی دعا مانگی اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لئے تلاوت کی ہے نوافل پڑے اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لئے نفلی نماز پڑی ہے اللہ کے راسے میں صدقہ خیران دیا اللہ میں نے تجھے راضی کرنے کے لئے صدقہ خیران کیا ہے یہ میرا عمل قبول ہے اسی عمل کا واسطہ میری فلاں پریشانی دور کر دے یہ وسیلہ عمل والا پیش کرنا جائے مسئلہ سمجھایا؟ ہاں نہ تو کرو ایک آپ کے سپیکر کا واسکم ہے آپ کا بھی واسکم ہوگیا مسئلہ سمجھایا؟ اب سنو آپ کے علاقے میں کوئی فوت ہو جائے تو فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑتا ہے چھپ کر گئے ہو مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا میں کہوں گا ٹھیڑی والے مردے اپنا جنازہ خود پڑتے ہیں نہیں کون پڑتا ہے مولوی صاحب ہم نہیں پڑتے ہیں زندہ پڑتے ہیں اردو سمجھ رہے ہو فوت ہونے والے کا جنازہ زندہ پڑتے ہیں اب میرے طرف دیکھنا ہے سامنے مردہ بڑا ہوا ہے نہ ایک اور مسئلہ بتاؤ سارے بھائی آپ کے علاقے میں کوئی اللہ کا ولی فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑے گا نہیں کیسے جی ولی نہیں ہے نہ مسئلہ سمجھو ہے اللہ کا ولی جب میں پنجاب سے سندھ میں داخل ہوتا ہوں تو بول لگا ہوا ہے کشمور سے پہلے صوفیاء کی دھرتی سندھ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے آپ کا سندھ تو اولیاء کا مرکز ہے ہر طرف اللہ کے اولیاء کرام ان کے نشانات بکھرے ہوئے خیال اللہ کے سجی ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج اللہ کے سجی ولی کی جوتی کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما اولیاء کرام کی شان اور عزت برحق ہے لیکن اللہ کا ولی بھی فوت ہو جائے اپنا جنازہ خود نہیں پڑ سکتا اپنے لیے خود بخشش کی دعا نہیں مانگ سکتا ہماری دعا گم ہوتا جائے سامنے میت موجود اللہ کے ولی کی ہم نے سبحانک اللہمہ پڑا دروشری پڑا پھر دعا پڑھ رہے ہیں جنازے میں اللہم مغفر لے حی نعبہ میتنا اللہ ہمارے سندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے یہ جو میہ سامنے پڑھے اس کو بھی بخش دے سامنے موجود ہے اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا ہماری دعا گم ہوتا جائے اور جب کئی من مٹی کے نیچے قبر میں دفن ہو گیا اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے مسئلہ سمجھ آیا زندہ سے دعا کروانا جیسے اور جو ایماندار فوت ہو جائے اس کے لیے دعا کرنا جیسے اللہ سے مانگو اچھا ساری زندگی خیال کرنا کسی دربار پر جا کر کسی مسار پر جا کر نہیں کہنا اللہ میں اس کے دربار آیا ہوں اللہ میری سنتا نہیں ہے اس کی بات اللہ موڑتا نہیں ہے تو میرے لیے سفارش کرنا بلانا ہے تو ڈریکٹ کس کو بلانا ہے اچھا اچھا کس کو بلانا ہے کسی دربار پر جا کر نہیں کہنا تو میرے لیے دعا کر اس کے لیے مغفرت کی دعا ہم نے کرنی ہے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا جائے لے حدیث میں آگیا بخاری شریف میں حدیث ہے اور کئی مقامات پر امام بخاری رحمت اللہ نے لکھی اچھا ذرا نکلو غار سے نہیں نکل سکتے دوسرے بندے کو کہا تو دعا کر اگر تو نے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کر دوسرے بندے نے دعا کرنا شروع کر دی اللہ مجھے مزوری کرانے کی ضرورت تھی کام کروانا تھا میں چلا گیا ایک مزور کو لے کر آیا اس نے کام کیا جب میں نے اس کو مزوری دی مزور نراز ہو گیا اس نے کہا یہ مزوری تھوڑی ہے میں نے کہا نہیں پوری ہے کہا نہیں نراز ہو کر چلا گیا مزور اللہ میں نے اس کی مزوری کو سہے نہیں کیا کاروبار شروع کر دیا بکریاں بن گئی کاروبار بڑھتا گیا گائیں زیادہ ہو گئی بکریوں کا میرے وڑے بہو ساری گئے بھی ہو گئی ہیں بڑی مدد کے بعد وہ مزور واپس آیا مجھے کہنے لگا میں نے بڑی مدد پہلے تیری مزوری کی تھی نراز ہو کر چھوڑ کر چلا گیا تھا اب دوبارہ تیرے پاس آیا ہوں مہربانی گھر مجھے وہی تھوڑی سی مزوری دے دے میں نے کہا نہیں یہ بکریاں تیری ہیں یہ گائیں تیری ہیں یہ گائیں تیری ہیں اس نے کہا یار مزاگ تو نہ کر رہا میں نے کہا میں مزاگ نہیں کر رہا اللہ نے تیری مزوری میں برکر ڈال دی ہے قرآن پاک کا حوالہ اٹھار ماں پارا سورت کا نام ہے سورت الفرقان یہ میرے سامنے قرآن پاک کھلا ہوا ہے فرمایا کبارک اللہ سیم نزل الفرقان اللہ عبد ہی لیاکونا لیلعالمین نزیرا پہلی آیات برکت دینے والا صرف اللہ ہے سنو سنو برکت دینے والا صرف اللہ ہے جس نے تھوڑا تھوڑا قرآن تھوڑا تھوڑا فرقان حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب اپنے پیارے بندے پر نادل کی ہے قرآن ناصل کرنے والا اللہ ہے تو برکت دینے والا بھی صرف اللہ ہے یہ میرے ہاتھ میں دھاگا ہے میں قبر پر چلا گیا قبر پر میں نے دھاگا رکھا یہاں بھی اور قبر والا دھاگا لے کر آ گیا یہ قبر والا دھاگا گھر میں رکھوں گا تو برکت آ جائیں گی قبر کا نمک اٹھا کر لے آیا گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائیں گی قبر کی مٹی لے آیا گھر میں ڈالوں گا برکت ہو جائیں گی اسی کا نام شرک ہے قبر کی مٹی میں برکت نہیں ہے قبر کے نمک میں برکت نہیں ہے قبر کے دھاگے میں برکت نہیں ہے تبارہ کا برکت دینے والا صرف کون ہے موچھا موچھا کون ہے کسی کے قبضے میں برکت نہیں ہے برکت اللہ کے قبضے میں اللہ نے برکن ڈالی مزدوری میں بہت ساری بکریاں بن گئی گائیں بن گئی یہ گائیں لے جاں بکریاں لے جاں وہ لے کر خوش و گھر چلا گیا اللہم انکن تو فالتو سالے کب تیوان وجہ کا ففرجن آمانان فی رواح البخاری اس بندے نے کہا اللہ اگر میں مزدور کو مزدوری نہ دیتا میرا کر تو کچھ بھی نہیں سکتا تھا میں نے تجھے رازی کرنے کے لیے ساری بکریاں اور گئے اس کو دے دی اگر تُو نے یہ میرا عمل قبول کیا ہے اسی عمل کا واسطہ ہمیں غار والی مسیبت میں سے نکال دے بندے نے دعا مانگ کر ہاتھ موں پہ پھیرے اللہ نے پتھر کو اور تھوڑا سا ہٹا دیا نکلو نہیں نکل سکتے اب کیا کریں تیسرا بندہ بچ گیا اس کو کہا تو دعا کر ہو سکتا ہے اللہ کریمہ میں مسیبت میں سے نکال دے تیسرے بندے نے دعا مانگی اللہ میری چچوزاد بہن تھی سوٹر سوٹر میں اس پر حلت نظر رکھتا تھا میں نے اس کو کہا اپنی عزت میرے حوالے کر سمجھو سوٹر کہنے لگی اتنے پیسوں کا انتظام کر میں نے پیسوں کا انتظام کیا اور جب غلط کام کرنے کا وقت آیا اس نے مجھے کہا اتنک اللہ ربک ساری دنیا نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ سے ڈر جا باس اللہ کا نام سامنے آیا میں ڈر گیا مسئلہ سن لو سارے ساتھی میں نے سبق روک دیا میں بات پوری کر لوں سارے ساتھی مسئلہ سن لو دھیان سے میں نے وہ سبق روک دیا علامہ ابن سرین دحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام کی شاگرد تھے بڑے عظیم و شان تابی تھے خوابوں کی تابیر کے بڑے ماہر تھے ایک بندہ آیا اس نے کہا علامہ سے میں نے خواب دیکھا ہے آپ مجھے تابیر بتائیے علامہ ابن سرین نے فرمایا کون سا تُو نے خواب دیکھا ہے اس بندے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے میرے پڑوس میں ایک آدمی کا گھر ہے اس کے گھر میں ایک کبوتری ہے میں نے کبوتری کو پکڑ کر اس کے پر توڑ دیئے خواب ہے علامہ ابن سرین پریشان ہو گئے آگے بھی خواب ہے میں نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑے ایک کالے رنگ کا کواہ کان کالے رنگ کا کواہ میرے گھر کی دیوان میں سے سراخ کر کے میرے گھر میں داخل ہو گیا علامہ ابن سرین کا تھنڈا سانس نکل گیا فرمانے لگے ظالم اللہ نے کتنی جلدی تُو سے بدلہ لے لیا ہے تیرے خواب کی تعمیری ہے تُو نے پڑوسی کی کبوتری کے پر توڑے کالا کواہ تیرے گھر میں داخل ہو گیا خواب کی تعمیری ہے کہ تُو پڑوسی کی گھرواری سے برا کام کرتا ہے اور تیرا کالے رنگ والا نوکر تیری گھرواری سے برا کام کرتا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے تو لغ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ سوٹر نے کہا اتق اللہ ربک اللہ سے ڈر جا ساری دنیا نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے یہ میرے سامنے اٹھائیسوں پارا سورت کا نام سورت المجادلہ فرمایا ما یکون من نجوہ سلاسہ دن اللہ ورابی اہم یہ والا سامنے ہے تین بندے موجود ہیں مشورہ کر رہے ہیں چوتھا اللہ گریم ساتھ ہے ولا خمسہ دن اللہ ورابی اہم مشورہ کرنے والے پانچ ہیں چھٹا اللہ گریم ساتھ ہے ولادنا من ظالگ ولاگ سارا اللہ وماہم اینما کانو بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں جس جگہ پر بھی ہے اللہ ساتھ ہے اللہ کا نام لے لو ہر جگہ موجود کون ہے اونچا اونچا ہر جگہ حاصل ناصر کون ہے اللہ سے ڈر جا سوٹر نے کہا باس اللہ کا نام سامنے آیا آم میں ڈر گیا میں نے کہا یہ پیسے بھی تو لے جا آج کے بعد میں تجھ پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا وہ پیسے لے گھر چلی گئی اللہ ہمہ انکن تو فالتو ظال کب تغام وجہ کا رواح البخاری اللہ میں نے یہ کام تجھے رازی کرنے کے لئے کیا تھا اگر تُو نے یہ مل قبول کیا ہے اسی کا واسطہ ہمیں غار والی مصیبت میں سے نکال دے بندہ دعا مانگے فارے ہوا رب العالمین نے پتھر گوھار کے موں سے ہٹا دیا مسئلہ یہ سنانا چاہتا تھا ان اللہزین ایخشہونا ربہم بالغیب لہم مغفرتم عجر کبیر جو بندہ رب سے ڈرنے والا ہو اللہ اس کے گناہ میں معاف کر دیتا ہے اور بے حساب اور بڑا اللہ اسے عجر و سوام بھی عطا کرتا ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری حاضری قبول فرمائے اللہ تمام جماعتی دوستوں کی یہ محنت قبول فرمائے اللہ آپ سب کو رحمت اور برکت سے مالا مال فرمائے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین